بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیس رہا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس میں تاریخ عرب کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اسلام قیامت سے قبل اہل عرب کاہنوں پر بہت یقین رکھتے تھے وہ جب بھی کسی پیچیدہ مسئلہ میں فنس جاتے تو ان کے پاس جا کر مشورہ مانگتے اگر وہ عجیب و غریب خواب دیکھتے تو ان سے تعبیر پوچھتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تعالی نے آسمانی کتابوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اعلان فرمایا وہاں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کاہنوں اور نجومیوں کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دلوائیں ان واقعات کو نامور مسلمان مورخین اور سیرت نگاروں نے بیان بھی کیا ہے یمن میں طبعہ خاندان کے حکمرانوں کے بعد ربیہ بن نظر یمن کا فرما رواہ مقرر ہوا ربیہ نے اپنے عہد فرما رواہی میں ایک خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان اور خوف زدہ کر دیا اس نے اپنے مملکت کے سارے کاہنوں جادو گروں اور ماہرین نجوم کو اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بے چین اور بے قرار کر دیا ہے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا خواب سنائیں پھر ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے ربیہ نے کہا نہیں مجھے اس طرح اتمنان نہیں ہوگا تم یہ بھی بتاؤ کہ میں نے خواب کیا دیکھا اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے تب مجھے اتمنان ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنا خواب بتائے بغیر اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اس وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر سکتی ہیں ایک وہ شک اور دوسرا ستی شک بنی انمار کا ایک فرد ہے اور ستی کا تعلق قبیلہ بنی غسان سے ہے پس اس نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا ستی شک سے پہلے پہنچا ربیہ نے اسے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ اور پریشان کر دیا ہے یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے ستی نے کہا میں آپ کی دونوں فرمیشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں خواب کے بارے میں اس نے کہا اے بادشاہ تُو نے بھڑکتے شولے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریخی میں سے نکلے اور سرزمین تہامہ میں آگرے اور وہاں ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے بادشاہ نے کہا اے ستی تم نے بلکل صحیح خواب بیان کیا اب اس کی تعبیر بتاؤ اس نے کہا میں حلفیہ کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہلِ حبشاہ اتریں گے اور ابین سے جرش تک قابض ہو جائیں گے بادشاہ نے کہا اے ستی تیرے باپ کی قسم یہ بات ہمارے لیے بڑی علمناک ہے یہ کب ہوگا ایسا کیا میرے دور حکومت میں یا اس کے بعد ستی نے کہا تیرے دور حکومت کے ساٹھ ستر سال بعد پھر ابیہ نے پوچھا کیا ان کا ملک ہمیشہ رہے گا یا ختم بھی ہوگا اس نے جواب دیا ستر پچھتر سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کے بعد ان کو یمن سے جلاوطن کر دیے جائے گا اس نے پوچھا کون ایسا کرے گا ستی نے جواب دیا زی یزن کے اولاد میں سے جو عدن سے خروج کریں گے اور حبشاہ میں سے کسی فرد کو یمن میں باقی نہیں چھوڑیں گے ربیہ نے پوچھا کیا اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی ستی نے کہا نہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا بادشاہ نے پوچھا اسے کون ختم کرے گا ستی نے جواب دیا ایک نبی جو پاک نہاد ہوگا جس کی طرف خداوند بزرگ کی طرف سے وہی نازل ہوگی بادشاہ نے پوچھا وہ کس قبیلے سے ہوگا ستی نے کہا وہ غالب بن فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہوگا رسول اللہ کے اباؤجداد ہیں یہ اور اس کی قوم کی حکومت زمانے کے اختتام تک باقی رہے گی بادشاہ نے پوچھا یہ زمانہ کبھی ختم بھی ہو جائے گا ستی نے کہا بے شک وہ دن جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا نیک و کار اس میں سعادت مند ہوں گے اور بدکار شکی اور بدبخت ثابت ہوں گے اس کے بعد ربیہ کے دربار میں شک آیا اس سے بھی جو سوال ربیہ نے پوچھے اس کے جوابات میں اور ستی کے جوابات میں یہ اقصانیت تھی سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کاہن اور جادوگر کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے ویڈیوز کے لیے نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ